السلام علیکم میں سفیزم علیہ السلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکیرت الاولیاء کی کتاب لے کر آئی ہوں اس کتاب میں میں جو آپ کو پڑھ کر سناؤں گی ٹوپک ہے حضرت ابو عبداللہ جلہ رحمت اللہ علیہ کی حالات و مناقب عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاروف آپ بہت عالی حمم بزرگوں میں سن ہوئے ہیں اور آپ نے حضرت ابو تراب اور حضرت زنون جیسے مشاہیخین کرام سے نیاز بھی حاصل کیا اس کے علاوہ حضرت ابو العسن نوری کے فیضہ صحبت سے فیضہ آق ہوتے رہے حالات ایک مرتبہ آپ نے حضرت عمر دمشقی سے بیان کیا کہ جس وقت میں نے اپنے والدین سے عرش کیا کہ مجھ کو خدا کے حوالے کر دو تو انہوں نے میری استعدا قبول کر لی چنانچہ میں گھر سے رخصت ہو گیا اور جب کافی عرصے کے بعد واپس آخر گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اپنا نام تو بتایا تو والدین نے اندر ہی سے جواب دیا کہ ہم خدا کو سپرت کی ہوئی شئے واپس نہیں لیتے اور کسی طرح دروازہ نہیں کھولا کسی حسین و جوان یہودی کے دیدار میں آپ مشغول تھے کہ حیث جنیت بیا پہنچی آپ نے ان سے کہا کہ ایسی حسین صورت بھی جہنم میں جلے گی انہوں نے فرمایا کہ اس پر نظر ڈالنا بھی داخل شہوت ہے اگر عبرت حاصل کرنا چاہتے ہو تو دنیا میں دوسری بہت سے چیزیں ہیں کسی نے جب آپ سے فقر کا مقہوم پوچھا تو آپ اٹھ کر باہر چل دئیے اور کچھ وقفہ کے بعد آ کر فرمایا کہ میرے پاس تھوڑی سی چاندی تھی اس کو خیرات کرایا تاکہ فقر کے موضوع پر گفتگو کر سکوں لہذا آپ سن لو کہ جس کے پاس کوئی چیز بھی نہ ہو وہ فقر کا مستحق ہے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں روز اکتس کے سامنے بھوک کے شدت میں جا کر میں نے عرش کیا کہ آپ کا مہمان ہوں یہ حق کر وہیں سو گیا اور خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ٹکیہ حنایت فرمائی جس میں آدھی کھانے پایا تھا کہ آنکھ کھل گئی لیکن آدھی باقی ماندہ اس وقت بھی میرے ہاتھ میں تھی فرمایا کہ جن کے نزدیک تعریف و برائی مساوی ہو وہ جاہد ہے اور جو اول وقت نماز عطا کرتا رہے وہ عابد ہے اور ہر فیل کو خدا کی نظر سے دیکھنے والا موہیت ہے اور جو خدا کے سوا کسی جانب متوجہ نہ ہو وہ عارف ہے فرمایا کہ آنتیں نفس سے حاصل کردہ مرتبہ فانی ہیں لیکن خدا کا عطا کردہ مرتبہ قائم رہنے والا ہے وفات ہستے وی آپ کا انتقال ہوا تو موت کے بعد بھی عطبہ نے کہا کہ آپ جندہ ہیں لیکن نفس دیکھنے کے بعد موت کا یقین ہو گیا موسیقی